موسیقی 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 آپ کو گاؤں کے بارے مجھے کافی پتا ہے لیکن آج آپ نے میرا ڈاؤٹ کلیر کر دیا پہلے مجھے ڈاؤٹ تھا کہ آپ کھیتی کساری ہی کرتے ہوں گے لیکن آج جو آپ کے خیال نکل کر سامنے آئے ہیں میرا ڈاؤٹ زرور کلیر رو چکا ہے تو کیا میں آپ کو کیا ایسا لگتا ہوں کہ میں کسان ہوں یا کھیتی باری کرتا تھا پہلے آپ کو سمجھ گیا کھرا آپ کے سامنے آئے ہیں میرا ڈائرکل نہیں کہنا چاہیتی لیکن آپ انڈائرکلی بھی سمجھ گیا دیکھر آپ سمجھ نہیں پائیں گی اصل میں آپ مضاکی بڑھائیں گی ناظرین میں آپ کو بھی بطا دوں میں آپ کو بھی بتا دوں میں آپ سے صرف مضاک کر رہا تھا اور اب بہت ہو گیا ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دوں کیا کر رہا تھا آپ سے یہ نہیں ہونے والا ہے اس لئے آپ بے فضل میں محنت مت کیجئے یہ تو کوئی بات نہیں ہے ناظرین یہ میری کولیگ ہے میرے ساتھ آپ شو کرتی ہیں اور آپ کو تو میرا حوصلہ بڑھانا چاہیے آپ تو مورال لاؤں کریں حوصلہ ضائع کرنی چاہیے میں مانتی ہوں مورال بوسٹ اپ کرنا چاہیے یہ بھی میں مانتی ہوں لیکن میں آپ کے ایک اچھی شب چندک بھی ہونا ہے اس لئے میں نہیں چاہتی کہ آپ اپنا وقت ضائع کریں اس لئے میں یہ بات کہہ رہے ہوں سوٹ بوٹ والا آدمی کھیت میں دھوتی کرتا پہن کے گمچھا ڈال کے کسانی کر پائے آپ جس کی عادت ایسی میں چل لے کی ایسی میں کام کرنے کی وہ تپتی دھوپ میں کسانوں والی ہارتوڑ محنت کر پائے نیکسٹو ایمپوسیبل ہے لیکن آپ کو شاید پتہ نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں کہ کل میں نے دو فلم میں دیکھی ہے دو بھگا زمین اور ایک لگان تو آپ شاید نہیں جانتی کہ بیمل روی صاحب نے جب بلراج صاحب کو یہ کیریکٹر دیا تھا دو بھی کا زمین کا تو وہ بھی سوٹ بوٹ پہنتے تھے انگلینڈ ریٹن تھے انگلیش بولا کرتے تھے اور جب آڈیشن کے لئے گئے تھے تو سوٹ بوٹ پہن کے ہی گئے تھے اورڈر لگا کے گئے تھے تو جب وہ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا اچھا یہ انسپیریشن یعنی وہاں سے آیا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ وہ بلراج صاحب تھے جن کی آکٹنگ کی پوری انڈسٹری تعریف کرتی ہے مثال دی جاتی ہے اور ایک آپ ہے یا تو آپ سے آکٹنگ ہوتی نہیں ہے اس میں بھی آپ چار بار سکرپٹ آد کرتے ہیں آپ سیدھا اس بار کی فلم پہ آئیے کس فلم پر آج ہم بات کرنے والے ہیں میں سوچ رہا ہوں کیونکہ میں نے کل جو فلم دیکھی ہے اس کے ساتھ چیترہ بہت غزب کس سے جوڑے ہو ہیں دو بھگا زمین اور ایسی ایسی کہانیاں ہیں کہ آپ بھی سنیں گی ناظرین بھی سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے تو میں سوچ رہا ہوں آج بلکل ہاں اور میں نے بھی اس فلم کی کافی تاریف سنی ہے ساتھی فلم ایڈوکیشن کے جو کورسز ہوتے ہیں میں نے یہ بھی سنن ہے کہ وہاں پر سٹارٹنگ کی جو کچھ فلمیں پڑھائی جاتی ہیں فلم میکنگ پڑھایا جاتی ہے اس میں بھی اس فلم کو ضرور پڑھایا جاتی ہے آپ نے پڑھا ہے اس فلم کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھا تھا لیکن اب وہ ہوتا ہے کہ آگے پارٹ پیچھے سا پارٹ والا کام تو کافی کچھ میں بھول چکی ہوں چلیے آج ہم آپ کو سنائیں گے فلم دو بھگا زمین کی یہ خوبصورت کہانی کہانی کے ساتھ ایسے دلچسپ قصے ہوں گے جو آپ سنیں گے تو آپ کو حیران کریں گے تو چھترا آئیے سب سے پہلے ہم کچھ دلچسپ باتیں بتاتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اسی بہانے میں جو بھول گئی ہوں وہ عادے تازہ ہو جائیں گے ایسے بھول بہت جاتی ہے آپ بریک میں یاد کرنا بڑتا ہے آپ کو آئیے سب سے پہلے ہم دو بھگا زمین کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں آپ کو بتاتے ہیں بیتے کل کی فلمیں لوگوں کی زندگیوں اور سماج کے ہارات کو درشاتی تھی اور آج ہم جس فلم کی بات کریں گے اس نے ہمیں بدلتے وقت کے ساتھ بدلتے ہندوستان کے بارے میں بھی بہت کچھ بتایا دو بیغہ زمین فلم کے ڈائریکٹر پروڈوسر تھے بیمل روی صاحب اس فلم کے ساتھ ہی بیمل روی نے بیمل روی پروڈکشن کی شروعات کی تھی اور دو بیغہ زمین کے بعد بھی انہوں نے کئی یادگار فلمیں بنائیں جیسے پرینیتہ, دیوداس, یہودی, مدھومتی, سجاتہ, بندنی اس طرح کی تمام ہٹ فلمیں ہندی سینما کو انہوں نے دی فلم دو بیغہ زمین کہانی تھی ایک غریب کسان شمبھو کی جس کی دو بیغہ زمین کو ہڑپ کر ایک زمیدار اس پر مل بنانا چاہتا ہے اس فلم کے لیڈ ایکٹر تھے بل راج سہنی اور آدھاکارہ تھی نیروپہ روی دو بیغہ زمین وہ فلم تھی جسے جب راج کپور صاحب نے پریمیر میں دیکھا اور شروع سے آخر تک بلکل چپ ہو کر کے پوری فلم دیکھی کچھ بھی نہیں بولے ساتھ میں ان کی بیوی کرشن جی بھی تھی اور سب اوبزرو کر رہی تھی راج کپور صاحب گھر بھی آ گئے اور گھر آ کر بھی کچھ بھی نہیں بولے آخر کار کرشنہ جی نے پوچھ لیا کہ کیا ہوا خاموش کیوں ہے اور جب وہ بولے تو ایسا کبھی کسی نے ان کے موہ سے نہیں سنا تھا جی ہاں راج صاحب بولے یہ وہ سینما ہے جو میں بنانا چاہتا ہوں یعنی کہ اس طرح کے فلم میں بنانا چاہتا ہوں جو آوارہ فلم سے انٹرنیشنلی اکلیمڈ ڈائریکٹر بنے تھے انہوں نے یہ بات کہی فلم دو بیغہ زمین دیکھ کر اس کلاسک فلم کو بنانے کے پیچھے ایک قصہ یوں بھی ہے کہ انیس سو باون میں ایک روز ممبئی میں منققد پہلے انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں ڈائریکٹر بیمل روائز صاحب نے ایک اٹیلین فلم دیکھی فلم کا نام تھا بائسکل تھیوز گھر باپس آتے وقت انہوں نے راستے میں ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ایک ایسے فلم بنائیں گے جس میں سماج کی حقیقت چھپی ہو وہ اتنے زیادہ ایکسائٹڈ تھے کہ انہوں نے اگلے ہی دن اپنی یونٹ کو بلا کر یہ کہا کہ کوئی بھی انہیں ایک کہانی دے اور جس کی کہانی پسند آئے گی اُس کہانی پر وہ فلم بنائیں گے سلیل چودری جو ایک بڑا بریک چاہتے تھے انہوں نے ایک شورٹ فلم کی کہانی جس کا نام تھا رکشا والا وہ بیمل روائز کو سنائی رکشا والا کی کہانی بیمل دا کو اتنی پسند آئی کہ وہ کہانی انہوں نے سلیل چودری سے لینی چاہی سلیل چودری نے ان کے سامنے ایک شط رکھی اور کہا کہ اگر آپ مجھے اس فلم میں میوزک کمپوز کرنے کا موقع دیں گے تو یہ کہانی میں آپ کو دے دوں گا اور بیمل دا مان گئے رشکیش مکھر جی نے بیمل دا کو ایک بینگولی شورٹ فلم رکشا والا کے بارے میں بتایا تو بیمل دا نے اس کہانی پر فیچر فلم بنانے کا فیصلہ کیا فلم کا ٹائٹل ربندرناڈ ٹیگور کی ایک قویتہ دوئی بیغہ جومی سے لیا گیا اور نام رکھا گیا دو بیغہ زمین بیمل روائز نے اس فلم پر کام کرنا شروع کیا اس فلم کی زیادہ تر شوٹنگ انہوں نے کولکتا میں کی اسی فلم کے ساتھ ساتھ کولکتا میں بیمل دا مینا کماری کے ساتھ اپنی دوسری فلم پرینیتا کی شوٹنگ بھی کر رہے تھے فلم کی شوٹنگ پوری ہوئی اور بیمل دا اب اس فلم کا ریاکشن جانے کی لیے فلم کو کولکتا میں ریلیز کرنا چاہتے تھے بیمل دا کی عادت یہ تھی کہ وہ پبلک کا ریاکشن جاننے کے بعد اگر تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوتی تو فلم میں کچھ تبدیلیاں بھی کر دیتے تھے انہوں نے اس فلم کو بھی کولکتا میں ریلیز کیا اور ہر تھیٹر میں اپنے اسسسٹنٹس کو پبلک کے بیچ بیٹھا دیا تاکہ وہ ان کا ریاکشن جان سکے پبلک کے ریاکشن میں یہ پتا چلا کہ فلم کے آخر میں جب کسان شمبھو کو اپنی دو بھیگا زمین واپس مل جاتی ہے لیکن اس کی پتنی یعنی نیروپہ روئے مر جاتی ہے تو یہ سین دیکھ کر لوگ بہت روئے اور اس کلائمکس کو پسند نہیں کیا جب یہ بات بیمل دا کو پتا چلی تو انہوں نے پھر سے فلم کو ریلیز کیا اس بار کلائمکس یہ تھا کہ شمبھو کسان کی پتنی مرتی نہیں لیکن شمبھو اپنی زمین کو واپس حاصل نہیں کر باتا ہے اس کلائمکس کے ساتھ لوگوں نے فلم کو کافی پسند کیا اس فلم کو جس نے دیکھا پھر چاہے وہ آم آدمی ہو یا کرٹکس یا بڑے بڑے فلم میکرز یا ایکٹرز سب نے کافی پسند کیا اور اس بات پر پچھتائے کہ وہ کیوں اس بہترین فلم کا حصہ نہیں بنے اس فلم کے میوزک کے ساتھ بھی ایک دلچسپ قصصہ جڑا ہوا ہے اور وہ یہ کہ جب فلم کی کہانی پوری ہوئی تب بیمولدار یہ جانتے تھے کہ فلم کے زیادہ تر سینز غمگین ہیں دکھ بھری کہانی ہے اور وہ چاہتے تھے کہ فلم کا میوزک کہانی سے بلکل اُلٹا ہو یعنی ہر گانے میں ایک آس ہو ایک امید ہو خوشی ہو انہوں نے سلیلدار سے یہ کہا کہ ان کو تمام گانوں میں اندھیرہ نہیں چاہیے بلکہ امید کی روشنی نظر آئے اس کے بعد سلیلدار نے دکھ بھری کہانی میں امید بھرے گانے کمپوس کیے فلم بھلے ہی 65 سال پہلے بنی ہو لیکن اس فلم کی کہانی آج بھی ہمارے سماج کے لیے ایک سبق ہے جہاں عمومن کسانوں کی بری مالی حالت کی وجہ سے کسانوں کی اکثر خودکشی کی خبریں سامنے آتی ہیں اور سنائی دیتی بیمل روی کی ہدایتکاری میں بنی اب تک کی سب سے بہترین فلم بنی ہے دو بیگھا زمین آئیے آپ کو اس فلم کا ایک سین دکھاتے ہیں ایک سین دکھاتے ہیں سین دکھاتے ہیں سین دکھاتے ہیں ملی ملی آیا جلدی 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 اور جلدی اور جلدی اور جلدی ہاہہہہ اور جلدی تو جلدی تو جیبابو اہا ناظرین بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیوں بلاج سہنی صاحب کو پیٹ بھر کھانے سے روک دیا تھا بیماللہ صاحب نے اور نیروپا رائے جی سے کہا تھا کہ کپڑے مدد ہونا پوری فلم کے دوران تو یہ قصے آپ کو بتائیں گے لیکن اس چھوڑے سے بریک کے بعد بریک کے بعد اکبر پھر آپ سبھی کا استقبال ہے عجب فلم کی حضب کہانی میں آج ہم بات کر رہے ہیں فلم دو بیغہ زمین کی جی یہاں فلم دو بیغہ زمین کی دلچسپ قصے آپ کو سنا رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ قصے ایسے ہیں جو آپ کو بہت پسند آ رہے ہوں گے لیکن چطرہ ابھی تو شروعات ہے اور ابھی تو ایسے قصے باقی ہیں بلکل کہ آپ بھی سنیں گے تو کہیں گے کہ اچھا ایسا ہوا تھا جی ریزوان بلکل اور جس طرح سے اس فلم کی پوری سٹوری ہے اس میں لیڈ آکٹر اور آکٹرز جو ہیں اس کا رول ان کو جس طرح سے رول ملا تھا اور رول کے بعد کے جو ٹامسن کنڈیشن تھے وہ اپنے آپ میں کافی انٹرسٹنگ تھے اور اس کا ذکر بھی آپ بریک سے پہلے کر رہے تھے ابھی ہم وہی قصے بتائیں گے کہ فلم کے جو ایکٹر تھے بللاش سانی صاحب اور نیروپا روی جی ان کو یہ کہا گیا تھا کہ ایک تو بللاش سانی صاحب پیڑ بھر کے نہیں کھائیں اور دوسرا نیروپا روی جی اپنے کپڑے نہ دھویں پوری فلم میں کیونکہ ان کا کلدار ایسا تھا کہ وہ ایسا ان کو لگنا تھا کہ بلکل کسان ہے واقعی؟ وہ یہ کہ اپ سے ہم اگلے اپیسوڈ سے آپ کو یوسٹ کپڑے پہنائیں گے کسی اور اینکر کے کیوں میرے پاس دیکھیں کپڑے کے کوئی کمی نہیں ہے میرا شوک ہے کپڑے کاریدن اور میرے پاس بہت کپڑے مجھے کسی اور کے کپڑے پہنے میں کوئی انٹرس نہیں ہے نہیں جب نیروپا روی جی کسی اور کے کپڑے پہن سکتی ہیں اور اس کو دھو مطلب دھو بھی نہیں پائیں تھی بیماللوی صاحب نے سختی سے کہا تھا کہ آپ کپڑے مد دھوئیے گا اور وہ تو اتنی بڑی ایکٹریس تھی اور آپ تو پھر بھی ٹی وی آنکر ہیں وہ اتنی بڑی ایکٹریس تھی اور پلیس وہ فلم کی بات تھی اور وہ رول کی بات تھی اسی لیے وہ پوسیبل ہو سکتا ہے آپ کی طرح مانا کیجئے ہم بوٹیک سے لاکر آپ کو یوسٹ کپڑے پھنائیں گے ٹھیک ہے مگر ہم آپ کی بات نہیں ماننے والے ہیں چلیے فیلال ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ قصے جو جڑے ہیں فلم کے ایکٹر اور ایکٹریس کے ساتھ یعنی بلراز سہانی صاحب کے ساتھ اور نیروپا روئی جی کے ساتھ انیس سو تیرپن میں آئی بیملدہ کی دو بیغہ زمین میں دو ایسے بہترین ایکٹرز تھے جنہوں نے اپنی ایکٹنگ سے فلم دیکھنے والوں کو رولا دیا تھا اور وہ تھے بلراز سہانی اور نیروپا روئی پہلے بات کریں گے بلراز سہانی کی جو بہت قابل پڑھے لکھے انگلینڈ ریٹرن ہینڈسوم جنٹلمن تھے اس فلم میں شمبو کا کردار بلراز سہانی کی اصل زندگی سے بلکل اُلٹا تھا بلراز سہانی انگلینڈ ریٹرن تھے اور بہت اچھی انگریزی بولتے تھے جب بیملدہ نے فلم کی کہانی پوری کی تو وہ لیڈ ایکٹر کے لیے پہلے جائراج ترلوک کپور اور نظیر حسین کو کاسٹ کرنا چاہتے تھے لیکن جب بیملدہ نے بلراز سہانی کی ہم لوگ فلم دیکھی تو ان کو لگا کہ وہ شمبو کا کردار پلے کر سکیں گے لیکن بلراز سہانی کو لیڈ رول میں کاسٹ کرنے کے بیملدہ کے فیصلے نے ان کی تیم کو ناراض کر دیا کیونکہ تیم کو لگتا تھا کہ بلراز سہانی کسان کا کردار پلے نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہ تو سوٹ بوٹ پہننے والے انگلینڈ ریٹرن ہیں وہ کسان کے درد کو بیان نہیں کر پائیں گے جب رشکیش مکھر جی بلراز سہانی کو پہلی بار ملوانے کے لیے لائے تو وہ سوٹ پہن کر پاوڈر لگا کر ان سے ملنے گئے تھے بلراز سہانی کو نہیں پتا تھا کہ وہ شمبو یعنی کسان کے کردار کے لیے ان سے ملنے جا رہے ہیں بیملدہ کو ان کا اٹائر دیکھ کر لگا کہ یہ کسان کا کردار نہیں کر پائیں گے لیکن بات میں انہوں نے بلراز سہانی کو ہی اس کردار کے لیے فائنل کیا اور ان سے کہا کہ آج سے اس کردار کے لیے تیاری کر لو اور آدھا پیٹ کھانا شروع کرو کیونکہ تمہیں ایک غریب کسان کی طرح کمزور لگنا ہے شمبو کے اس کردار کے لیے کچھ مہینے تک بلراز سہانی نے تیاری شروع کر لی انہوں نے کھانا کم کھایا اتنا ہی نہیں کولکتہ میں اصلی رکشے والوں کے ساتھ وقت بٹایا اور ان سے کافی دنوں تک رکشہ چلانے کے ٹریننگ بھی حاصل کی کافی دنوں تک بلراز سہانی نے کولکتہ کی سڑکوں پر رکشہ چلانا سیکھا بلراز سہانی نے اپنے اس کردار کے لیے اتنی محنت کی تھی کہ واقعی پردے پر ایسا لگا جیسے کوئی ایکٹر نہیں بلکہ کسی کسان کو ہی ہم دیکھ رہے ہیں بلراز سہانی کی ایکٹنگ کو راج کپور اور اشوک کمار نے بھی کافی سرہا تھا اب بات کریں اس فلم کی لیڈ ایکٹریس یعنی نیروپا روی جی کی تو انہوں نے بھی شمبھو کی پتنی کا کردار بخوبی ادا کیا نیروپا روی جی کے لیے بھی یہ کردار کافی مشکل تھا کیونکہ اس سے پہلے تک وہ زیادہ تر مائیتھولوجیکل فلمز میں ہی نظر آتی تھی نیروپا روی کے اس کردار سے بھی بہت سارے دلچسپ اس سے جھڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ بیملدہ نے نیروپا روی کو اس فلم کی پوری شوٹنگ کے دوران چور بازار سے مانگوا کر بینا دھولے ہوئے کپڑے پہنا تھے بیملدہ نے نیروپا روی سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے کپڑوں کو نہ دھولوائیں اور بینا دھولے کپڑے ہی ہر سید میں پہنے پوری فلم کے دوران نیروپا روی نے چور بازار سے خریدے ہوئے یوزد کپڑے اور وہ بھی بینا دھولے ہوئے کپڑے پہنے نیروپا روی پاروطی کے اس کردار سے اور اس کہانی سے اتنی جذباتی ہو گئی تھی کہ پوری فلم میں جہاں بھی وہ روی ہیں اس سین کے لیے انہوں نے گلسرین کا استعمال نہیں کیا یعنی ان کے آنسو بلکل اصلی تھے جو کی کہانی کی وجہ سے اور جس انداز میں بیملدہ سینز فلماتے تھے اس کی وجہ سے وہ خود رو پڑتی تھی اس فلم میں اس وقت کی مشہور ادکارہ مینا کماری کے ساتھ بھی ایک قصہ جڑا ہے شوٹنگ کے دوران ایک ایسا دور آیا کہ بیملدہ کشم کشم میں پڑ گئے مینا کماری بیملدہ کی پرینیتہ میں کام کر رہی تھی اور اس فلم کی شوٹنگ بھی کولکاتا میں ہی ہو رہی تھی اتفاق سے ایک روز مینا کماری نے دو بھیگا زمین کی شوٹنگ کی کچھ تصویریں دیکھ لی اور تصویریں دیکھنے کے بعد بیملدہ سے زد کرنے لگی کہ انہیں بھی اس فلم کا حصہ بننا ہے بیملدہ نے کہا شوٹنگ شروع ہو گئی ہے اور ان کے لیے کوئی کردار نہیں ہے کاسٹنگ بھی ہو گئی ہے لیکن زیادہ زد کرنے پر رشکیش مکھر جی نے پھر ان کے لیے ایک چھوٹا سا رول لکھا مینا جی ان کے کام سے اتنا امپریس تھی کہ انہوں نے وہ گیسٹ اپیرنس بھی قبول کی اور دو بیگا زمین میں مینا جی کے کریار کا ایک لوٹا گیسٹ اپیرنس رہا ریزوان یہ جو فیکٹ ہم نے ابھی جانا اور یہ جو کسے کہانی اس کے بارے میں جانے وہ واقعی مجھے لگتا ہے کہ شاید نازلین کو بھی نہیں بتاؤں گے مجھے تو کیونکہ واقعی نہیں نہیں جاننے میں وہ اتنے انٹرسٹنگ ہے اور ساتھی وہ سوچ پانے میں مطلب ایک ایک اکٹر یا اکٹرس کے ناتے وہ نبھا پانے میں بھی کتنا دیڈکیشن تھا یہ آپ لیکھی ہے اور مزا آ رہا ہے آپ کو بلکل بہت مزا آ رہا ہے اور میں نے کئی پڑا تھا کہ اس فلم نے اوارڈز کے لیے بھی کچھ ایسے ریکارڈز اوارڈز کے بعد میں کریں گے ابھیمت بتائی آپ فلحال یہاں پر رکھیں گے ایک چھوڑے سے بریک کے لیے اور جیسے یہ بتا رہی ہیں بریک کے بعد بتائیں گے کہ کتنے اوارڈز جیتے تھے اس فلم نے اور ساتھ میں آپ کو بتائیں گے کہ اس فلم کے ایک ایک اکٹر تھے جگدیب صاحب کومیڈین جگدیب صاحب کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے ان کو بیماللہ صاحب نے کیوں میلی کچھ ایلی شڑ پھنائی تھی آپ نے ہاتھ سے میلی کچھ آپ بتا دیں گے چلی بریک لے لکھتے ہیں تو ناظرین فلحال لکھتے ہیں ایک چھوڑے سے بریک کے لیے جلل لوٹ کر آتے ہیں اس وقفے کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سبی کا استقبال ہے اجاب فلم کی غزب کہانی میں اور لگاتار ہم فلم دو بھی غزمین کی قصتوں کی بات کر رہے ہیں جو واقعی اپنے آپ میں کافی انٹرسٹنگ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ناظرین کو رزوان کافی انٹرسٹ آ بھی رہا ہوگا بلکل مزا رہا ہوگا آپ کو لیکن ابھی اور بھی قصے ہیں جو آپ کو بتائیں گے اب بات کریں گے فلم فیر اوارڈز کی اور نیشنل اوارڈز کی اور دوسرے اوارڈز کی جو اس فلم نے جیتے تھے چھترہ یہ بتائیں کہ آپ کو پتا ہے کہ فلم فیر اوارڈز اور نیشنل فلم اوارڈز کی شروعات کب ہوئی تھی ہندوستان میں ہاں بالکل رزوان آپ جس سال پیدا ہوئے تھے اسی سال یعنی 1954 میں اچھا جس سال میں پیدا ہوا تھا اور آپ کو پتا دوں آپ کے پیدا ہونے کے اچھا مجھے لگ رہا ہے کہ لگتا ہے کہ آپ پی اوارڈز دے رہے تھے اس لیے آپ کو بڑا سب کچھ پتا ہے جی چلیے بہت مزاگ ہو گیا آپ سے مجھے بحث نہیں کرنی اب ٹھیک ہے میں بحث آپ سے کرنا بھی نہیں چاہتی مجھے یہ بتائیے کہ مجھے تو پتا ہے کہ شروعات کب ہوئی تھی لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ آخر پہلی فلم وہ کونسی تھی جسے یہ دونوں اوارڈز ملی تھے پہلی یہی تو تھی اب ہم جانیں گے کہ دو بیغہ زمین نے کتنے ریکارڈز بنائے تھے کتنے اوارڈز جیتے تھے اور کیا وہ قصے ہیں اوارڈز کے بارے میں آئی جان لیتے ہیں انیس سو ترپن میں آئی دو بیغہ زمین نے کافی مقبولیت حاصل کی جس سال یہ فلم ریلیز ہوئی اسی کے اگلے سال سے فلم فیئر اوارڈز اور نیشنل فلم اوارڈز کا آگاز ہوا تھا دو بیغہ زمین کے لیے خاص بات یہ رہی کہ ہندی سنما کی تاریخ میں بیسٹ مووی کا فلم فیئر اوارڈ اور بیسٹ فیچر فلم کا نیشنل فلم اوارڈ حاصل کرنے والی پہلی ہندی فلم بنی اتنا ہی نہیں اس فلم نے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ انٹرنیشنل لیویل پر بھی کافی اوارڈز اپنے نام کیے اور کافی نام کمائیا ہندی سنما کی تاریخ میں یہ پہلی فلم تھی جس نے کانس فلم فیسٹیول میں گرینڈ پرائز اپنے نام کیا اس کے علاوہ کارلو بیری انٹرنیشنل فلم اوارڈز میں بھی شوشل پروگریس اوارڈ اپنے نام کیا دو بیغہ زمین نے کافی ازازات اپنے نام کیے اور دو ہزار پانچ میں انڈیا ٹائمز موویز نے بھی اس فلم کو بولی ووڈ کی پچیس ضرور دیکھی جانے والی فلموں میں شمار کیا ہے دو بیغہ زمین واقعی ایک کلاسک فلم ہے اور مثال ہے ہنڈی سینما کی تو رزوان باقی مجھے لگتا ہے کہ اس فلم نے ریکارڈز اور اوارڈز کا ایک بینچمارک سیٹ کیا تھا جو کسی بھی اور فلم کے لیے اس دور میں توڑ پانا تھا بہتی بڑا چنوٹی بھرا کام تھا بالکل یہ تو فلم نے سیٹ کیا تھا بینچمارک آپ کب سیٹ کرنے والی اپنے بینچمارک میں بہتی جلدی اور میں نے کچھ بینچمارک تو سیٹ بھی کی ہوئے جو کسی کے لیے توڑ پانا بہت مشکل ہوں مجھے سیکھ رہی ہیں آپ مجھ سے کچھ نہ کچھ تو ایک قصہ تو رہ گیا ہے ایک سین ہے اصل میں ہم آپ کو سین کے ساتھ چھوڑے جاتے ہیں اور اس سین میں آپ دیکھئے جگدیب صاحب نے پولش کر رہے ہیں کم عمر ہے تیرہ سے چودہ سال ان کی عمر ہے اس فلم میں جب کام کر رہے تھے ایک شرٹ پہنی ہوئی ہے اس شرٹ کو اصل میں بیماللہ صاحب نے میں آپ کو بھی بتا دوں آپ سنیے بہت دلچسپ قصہ ہی ہے اصل میں بیماللہ صاحب نے ایک شرٹ بنگائی تھی اپنے اسسسٹنٹ سے جگدیب صاحب کے لیے تو وہ نئی شرٹ اٹھا کر لیا ہے اور بیماللہ صاحب نے کہا کہ پولش کرنے والا لڑکا جو ہے وہ نئی شرٹ کیسے پہن سکتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے خود زمین میں بیٹھ کے اس شرٹ کو مہلا کیا مٹی میں اور اس کے کولر پتھر سے ایسے مارا پتھروں سے کولر پر تاکہ وہ اور خراب ہو گئی وہ شرٹ جگدیب صاحب کو پینائی تھی چلے تو اسی سین کے ساتھ چھوڑے جاتے ہیں ہم ناظرین کو ناظرین اسی سین کے ساتھ ہم آپ کو چھوڑے جا رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پسند بھی آئے گا اگلے شمارے میں حاضر ہوں گے پھر ایک نئی فلم کی غزہ داستہ کے ساتھ جی تو ہم دونوں کو دیجئے اجازت رکھیں اپنا خیال تب تک کے لیے آداب ایک آنے میں جویدہ پالیش نہیں ہو گیا سرے پیر پالیش ہو سکتا ہے اچھلے اے کنہیا تو اچ تو بڑا سجرہ ہے رہ بیٹس تو بھی ہمارے عبت میں برتی ہو جا وہ سالہ چھا پالش کرے گا